آپ کو اگر آپی سے پوچھ لے کہ جناب صحابہ اکرام علیہ مردوان نے کیا میلات شریف منایا ہے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے یعنی آپ کیوں مناتے ہیں بھئی جب سر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے تو آپ کی خدمت میں اس کا سبب دریافت کیا گیا پوچھا گیا تو فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی یعنی میری برت ہوئی اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر پیر کو روزہ رکھنے کی وجہ یومی ولادت بھی بتایا تو چلو اس طرح یومی ولادت مناؤ ہر پیر کو روزہ رکھو نہیں ہم نہیں رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے تو سال میں ایک بار منا لے چلا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے یومی ولادت ہمارے انداز میں یہ چراغہ کرتے ہیں جھنڈے اور یہ جو انداز ہے نا اس طرح کہ نہیں بھی منایا تو منع کب کیا ہے تو شریعت میں جب کوئی چیز شریعت سے نہ ٹکڑاتی ہو اور شریعت جس کو منع نہ کرے تو وہ جائز ہوتا ہے صحابہ اکرام نے یہ لینثر کی مسجدیں سریعے سیمنٹ اور اونچی اونچی مسجدیں کب بنائی تھی پنکے کب لٹکائے تھے اے سی کہاں لگائے تھے مسجدوں میں مائک پر ازان یعنی حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ نے ازان سے ویلے دروش شریف پڑھاتا نہیں پڑھاتا اس پر تو جگڑا کرتے لوگ ارے ازلا کے وندو یہ تو فائنل ہے کہ مائک پر کبھی حضرت بلال حفشی نے ازان نہیں دی تو آپ نے کیوں دیتے ہیں ازان تو بہت ساری ایسی ایجادیں ہوئی ہیں اور ایسے معاملات ہیں کہ جو مطلب ہے کہ پہلے نہیں تھے اور اب ہیں تو شریعت نہیں ٹکراتے تو جائز ہے اب اس نے بات وقت یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ تو عقلی دلیل ہیں تو بھائی جس کے اندر عقل ہوتی ہے اسی کو تو عقلی دلیلیں دی جاتی ہیں تو یہ کون سی شریعت ہے کہ عقلی دلیل مت مانو یہ کون سا حکم ہے اس کی دلیل کوئی دے دیں چلا نقلی دلیل دے دیں کہ بھائی وہ عقلی دلیل نہیں ماننی چاہیے قرآن کریم میں عقلی دلیلیں موجود ہیں حدیث مبارکہ میں عقلی دلیلیں موجود ہیں اب وہ قرآن و حدیث میں آ گیا وہ امرین نص ہو گیا یہ دلیل ہو گیا اب یہ نقلی دلیلیں بن گئی نقلی مانے قرآن و حدیث سے جو نکالا گیا اور نقلی دو نکتہ والا قاف ہوتا ہے نقل کیا گیا ہم نقلی دوسرے معنی بھی لیتے ہیں آرٹیفیشل نقلی یہاں یہ مراد نہیں ہے تو یہ طرح طرح کہ یہ اپنی اپنی لوگ منطقیں جھاڑ رہے ہوتے ہیں اور سیدھا سیدھا جشنہ ولادت مناؤ انشاءاللہ مزا نہ آئے تو پیسے واپس اور صحابہ کرام علی مردوان نے ملاشری منایا کہ نہیں منایا اس کو ذرا دیکھ لیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی ایک محفل میں تشریف لائے صحابہ کرام علی مردوان سے ارشاد فرمایا کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کیا گئے ہم یہاں اس لیے بیٹے ہیں یعنی یہ محفل سجانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی جو دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بیچ کر ہم پر احسان فرمایا اس پر اس کا ذکر کریں اور اس کا شکر ادا کریں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم صرف اسی لیے بیٹے ہو عرض کی اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹے ہیں کہ دین اسلام کی دولت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد یعنی تشریف لانے کی نعمت عظمہ پر اللہ کا شکر ادا کریں ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر شاک ہے بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس جبریل علیہ وآلہ وسلم آئے اور مجھے خبر دی کہ تمہارے اس عمل پر اللہ تعالی فرشتوں پر فخر فرما رہا گئے یہ روایت نسائی اور حاکم بغیرہ نے بیان کیے تو یوں مطلب صحابہ اکرام نے اس انداز میں یہ میلاد بنایا تو میلاد میں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو وہ ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے یہ تو میلاد ہے الحمدللہ کہ آمد کی خوشی آنے کی خوشی منا رہے تھے اور اس پر تذکرہ کر رہے تھے اور پھر بشارت کے سیمینی اللہ تعالی فرشتوں میں فخر کر رہا ہے تمہارے معاملے کی اللہ اکبر سرکار کی آمد سردار کی آمد منتھار کی آمد سانار کی آمد مرحبا مختار کی آمد شہ ابرار کی آمد